ممتہ اپنی فلموں سے کہیں زیادہ ویوادوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہی 1993 میں اسٹارڈسٹ میکسین کے لیے ٹاپ لیس فوٹو شورٹ سے لے کر اسلام دھرم اپنانے تک ممتہ اور ویوادوں کا گہران آتا رہا ہے اپنے فلمی کریئر کی شروعات 1992 میں فلم ترنگا سے کی اس کے بعد بولی وڈ میں انہوں نے کئی ہٹ فلمیں دی لیکن 2000 کے بعد ممتہ اچانک ہی انڈسٹری سے گاہب ہو گئی ممتہ کلکرنی ڈرکس مافیا وکی گو سوامی سے پیار کرتی تھی وکی جیل میں بند تھا اسے چھڑانے کے لیے انہوں نے بولی وڈ کو الویدہ کہہ دیا اور دبائی جا کر بس گئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ممتہ کلکرنی نے انڈرورڈ ڈرک مافیا وکی گو سوامی سے شادی رچائی مئی دوہزار سولہ میں ایک انگریزی اخبار میں چھپی خبر کے مطابق دبائی کی جیل میں وکی کو لگا کہ اگر وہ اسلام دھرم قبول کر لے تو قانون میں اس کی سزا کم ہو جائے گی خبروں کے مطابق قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے وکی نے اسلام قبول کر لیا کہا جاتا ہے کہ ممتہ کلکرنی بھی مسلم بن گئی تھی وکی نے اپنا نام یوسف احمد رکھا اور ممتہ نے آئیشہ بیگم پھر پندرہ سال جیل میں رہنے کے بعد وکی گو سوامی کی دس سال کی سزا کم کر دی گئی وکی نے دوہزار تیرہ میں ممتہ سے شادی کی اور ورطوان میں دونوں کینیا کے مومباسا میں رہتے ہیں حرکہ ممتہ نے اپنی شادی کی خبروں کو ہمیشہ ہی افواح بتایا ہے ممتہ کے مطابق میں نے کبھی کسی سے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی اب شادی شدہ ہوں یہ صحیح ہے کہ میں وکی سے پیار کرتی ہوں لیکن اسے بھی پتا ہوگا کہ اب میرا پہلا پیار اشوار ہے ڈائریکٹر راج کمار سنتوشی نے ممتہ کو فلم چائنا گیٹ میں بطور لیڈ ایکٹرس لیا تھا شروعاتی انبن کے بعد سنتوشی ممتہ کو فلم سے باہر نکالنا چاہتے تھے خبروں کے مطابق انڈر ورلڈ میں پریشر بڑھنے کے بعد انہیں فلم میں رکھا گیا بعد میں ممتہ نے سنتوشی پر سیکشول ہیرس مین کا آروب بھی لگایا تھا 1992 میں فلم ترنگا سے بولی وڈ میں ڈیبیو کرنے والی ممتہ کلکرنی کو 1993 میں آئی فلم آشقہ وارہ نے اسٹار بنا دیا اس فلم کے لیے انہیں فلم فیر نیو فیم اوورٹ سے نواز آ گیا اس کے بعد وقت ہمارا ہے قرانتی ویر کرن ارجن بازی جیسی فلموں میں نظر آئی ان کی لاسٹ ریلیز فلم کبھی تم کبھی ہم 2002 میں ریلیز ہوئی تھی کبھی اپنے بولڈ انداز سے سرخیوں میں بٹورنے والی ممتہ سادوی بھی بنی بولی وڈ کی گلیوں کو چھوڑ انہوں نے اتیادم کی راہ پکڑ لی 2013 میں انہوں نے اپنی کتاب آٹو بائیو گراپی آفین یوگینی ریلیز کی تھی فلم دنیا کو الویدہ کہنے کی وجہ بتاتے ہوئے ممتہ کلکرنی نے کہا تھا کچھ لوگ دنیا کے کاموں کے لیے پیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ عشور کے لیے پیدا ہوتے ہیں میں بھی عشور کے لیے پیدا ہوئی ہوں